آج ہم بنانے والے ہیں بہت سپائسی لیسن کی چٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سانا خان آپ کو بلکم کرتی ہوں کچن کیمرہ میں آج ہم بنانے والے ہیں بہت مزے کی اور سپائسی لیسن کی چٹنی تو لیسن کی چٹنی بنانے کیلئے میں نے سرخ مرچے نہیں ہے پندرہ عدد میں نے لیا ہے سرخ مرچے اور ان کو دو گھنٹے کیلئے بھگو کے میں نے رکھا تھا اور لیسن کے جوے لیے ہیں میں نے آٹھ سے نو آٹھ سے نو عدد میں نے لیا ہے لیسن کے جوے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیرہ اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے کلونجی تو بہت ہی مزے کی اور سپائسی آج ہم لیسن کی چٹنی بنانے والے ہیں لیسن کی چٹنی کو آپ فریش بنا کے یوز کر سکتے ہیں اس کو بنا کے آپ سیو نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں گھی ایڈ ہوتا ہے اس کو ہم تڑکہ لگائیں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گی اگر آپ اس کو بنا کے سیو کریں گے تو تو میں نے آپ بلینڈر جار لیا ہے اور بلینڈر جار میں اب میں لیسن ایڈ کر رہی ہوں تو لیسن میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی سرخ مرچیں تو سرخ مرچ کا اب جو اوپر والا خوش کیسے ہے اس کو میں توڑ رہی ہوں اور باقی جو ہیں وہ میں بلینڈر جار میں ایڈ کر رہی ہوں لیسن کی چٹنی کو آپ باربیکیو کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے گی لگتی ہے اور وائٹ چاول کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں لیسن کی چٹنی کو اس کے علاوہ پکوڑوں کے ساتھ کھانا چاہیں سموسوں کے ساتھ رولز کے ساتھ جس جس کے ساتھ بھی آپ لیسن کی چٹنی کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی لگے گی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو مرچے بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی پانی میں اس میں ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں تو پانی ایڈ کر لینے کے بعد اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی دو منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے یہ بلینڈ ہو سکے تو دو منٹ کے لیے میں نے اس کو بلینڈ کر دیا ہے تو چٹنی اب ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکی ہے تو اب چٹنی کی لیے ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو تڑکہ بنانے کی لیے میں نے ایک دیج کی لیے ہے اور فلیم میں نے آن کر لی ہے اور اب میں اس میں گھی ایڈ کر لوں گی گھی کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اور گھی ایڈ کر لینے کے بعد یہ جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں زیرہ اور کلونجی ایڈ کر رہی ہوں تو زیرہ کلونجی ایڈ کر لینے کے بعد میں اس کو بھون لوں گی تیس سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو بھوننا ہے لو فلیم پہ بھوننا ہے کیونکہ اگر اس کو زیادہ بھونیں گے تو یہ بہت ہی جلدی جل جاتا ہے زیرہ اور میں نے فلیم آف کر دی ہے اور اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے نمک نمک میں نے اس میں ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے تو نمک ایڈ کر لینے کے بعد میں چمچ سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لی ہے اب ہمارا تڑکہ ریڈی ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ پہ تو میں نے ایک کٹوری لی ہے اور اس میں اب میں چٹنی ایڈ کر دوں گی جو میں نے بنائی ہے بلینڈر جار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی زبردست بنی ہے تو چٹنی میں نے ایڈ کر دی ہے کٹوری میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گی تڑکہ جو ابھی ہم نے بنایا ہے تو تڑکہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو چمچ سے مکس کر رہی ہوں چمچ سے مکس میں اس کو کر لوں گی اور اب ہماری لیسن کی چٹنی بہت ہی مزے کی بہت ہی سپائسی لیسن کی چٹنی ریڈی ہے بہت ہی کم ٹائم میں بنی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور بنا کے دیکھئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی